اتا کر دے تو سیحت یا خدا ہم پر کرم فرما مدنی شنل کے ناظرین پرگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ ایک بار پھر حاصل ہیں اور آپ کو بھی اس پرگرام میں منحبہ کہتے ہیں اور الحمدللہ اس پرگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں مختلف مسائل مختلف پریشانیوں کے الحمدللہ روحانی علاج آپ کو بتائی جاتے ہیں وظائف بتائی جاتے ہیں دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں تو الحمدللہ مختلف امراض کے حوالے سے بھی خاص اسپیسیفک آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں اور الحمدللہ آج کے اس پرگرام میں بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے آج آپ کو روحانی علاج بتانے ہیں کیونکہ عموماً گھروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ افراد جو بیمار ہوتے ہیں کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں کئی بیچارے آئیسیوں میں ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اب چاہے وہ بچہ ہو نوجوان ہو یا بڑی عمر کے افراد ہو کسی نہ کسی مرز میں وہ مبتلا رہتے ہیں اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے شفا عطا فرمائے اور ان سب کے بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں مدنی شنل کے ناظرین ہمارے ساتھ اول تاخر آپ نے شامل لہنا ہے انشاءاللہ کریم بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج جاننے کو ملیں گے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھئے گا جو وضائف آپ کو بتائے جائیں جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو آپ نوٹ فرماتے رہیے گا انشاءاللہ کریم معلومات میں بھی اضافہ ہوگا بیماریوں کے روحانی علاج کی طرح بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضلت ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت پھیجے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے مدنی شنل کے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے خانسی کے حوالے سے خانسی یہ بچوں کو بھی ہو جاتی ہے بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے اچھا کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بد پریزی کی وجہ سے بھی عموماً خانسی کا مرض یہ لگ جاتا ہے اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور جو مسلمان اس مرض میں مقتلع ہیں اللہ پاک انہیں پر شفاعتا فرمائے اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے آپ کے بچوں میں سے کسی کو خانسی ہو چکی ہو تو خانسی کا یہ روحانی علاج آپ نوٹ فرمائے لیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ کریم خانسی ختم ہو جائے گا اور ہاں یاد رکھیے گا ناظرین ہر نماز کے بعد یہ وضیفہ پڑھنا ہے اور باوضو آپ نے اس وضیفے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے خانسی یہ ختم ہو جائے گی اب جو مسلمان اس مرض میں مقتلع ہیں تو اس وضیفے پر ضرور عمل کیجئے گا اسی سے متعلق ایک اور روحانی علاج میں عارض کرتا ہوں یہی وضیفہ لا الہ الا اللہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر یا کسی رکابی رکابی کہتے ہیں پلیٹ کو آپ پلیٹ لے لیں چاہے تو اس میں اکتالیس مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیجئے اب اس کو آب بارا آب بارا کہتے ہیں ناظرین بارش کا پانی اگر آپ کو بارش کا پانی میسر ہو تو پھر بارش کے پانی سے اس کو دھو کر اب اس کا پانی جو ہے نا یہ آپ خانسی کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ کریم خانسی میں آرام آ جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہو جائے گی تو یہی وضیفہ چاہیں تو دونوں پر عمل کر لیجئے گا دونوں میں سے چاہیں تو کسی ایک پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ کریم کیسی ہی خانسی کیوں نہ ہو انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا مگر یاد رکھئے گا ناظرین وضائف پر بھی عمل کرنا ہے اس روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے اور کھانے پینے میں احتیاط بھی کر دی ہیں یہ دونوں روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا پہلا والا جو وضیفہ آپ کو بتایا گیا پڑھنے کے لیے وہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور دوسرا جو وضیفہ آپ کو بتایا گیا آب بارہ سے متعلق بارش کے پانی سے متعلق اس میں لا الہ الا اللہ یہ لکھنا ہے اب لکھنا کس طرح سے ہے اولا تو کوشش ہو کہ زردہی رنگ یا زعفران اگر یہ دونوں چیرے میسر ہوں تو اس سے لکھ لیچئے گا اور اگر یہ دونوں چیرے میسر نہ ہوں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر پھر اس کا پانی آپ خانسی کے مریض کو پلائیے گا انشاءاللہ الكریم اللہ کی رحمت سے خانسی میں افاقہ حاصل ہوگا مدنی شنل کے ناظرین اگر آپ کو سر میں درد محسوس ہو رہا ہو سر دکھ رہا ہو تو بہت ہی آسان سا اس کا ایک وضیفہ ہے یہ آپ نوٹ فرما لیجیے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر بلفل آپ خود نہیں پڑھ سکتے کیفیت ایسی ہے کہ وضیفہ پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو کوئی دوسرا پڑھ کر اگر سر پر دم کر دے تو الحمدللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا بہت ہی آسان سا یہ وضیفہ ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے کوئی تعداد مقصوص نہیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ جتنی مرتبہ چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اپنے مریض پر دم کیجئے گا انشاءاللہ القریم سر کا درد ختم ہو جائے گا اور یہی وضیفہ کسی بھی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کا تعویز بنا کر اگر سر پر باندھ لیں گے تو الحمدللہ سر کا درد یہ کافور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور الحمدللہ سر وجل شفا حاصل ہوتی اور یاد رکھیے اگر مدنی چینل کے ناظرین کہ بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے ان وجوہات پر بھی غور کرنا ہے نین اگر پوری نہیں ہے تو نین بھی پوری کرنے کی کوشش کرنا ہے بعض اوقات کوئی ٹینشن آ جاتی ہے کوئی اسی بات سننے کو مل جاتی ہے یا بعض اوقات ہم اسے حبس والے ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے پھر سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے سر میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ان وجوہات پر بھی غور کیجئے گا اگر یہ وجوہات پائے جائے تو ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ کریم دیکھیں اگر آپ کا سر کا درد یہ مستقل لہتا بھی ہوگا تو الحمدللہ سے وجہل اس وظیفے کی برکت اور ان احتیاطوں کو پیشے نظر رکھنے کی وجہ سے سر کا درد ختم ہو جائے گا پیٹ کا درد جب انسان کا پیٹ خراب ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں قبض کے شکایت ہو جاتی ہے گیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے میدہ ڈسٹراف ہو جاتا ہے اور بہت سارے امراض یہ لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہیں اپنی صحت کا بھی خیال لگنا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کا آئے دن پیٹ خراب رہتا ہو بدحضمی کی شکایت رہتی ہو یا پیٹ کے حوالے سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں بھی ہو جاتی ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے صحت تندرستی دے بعض اوقات بچوں کے بھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں بڑوں کے بھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے بعد اگر احتیاط نہ کی جائے کھانے پینے میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو بہت ساری بیماریوں کا پھر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو خدار اپنی صحت کا بھی خیال لکھئے گا اب آئیے وضیفے کی طرف اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیٹ خراب ہونا تو سورہ صحفات کی یہ آیت مبارکہ یہ آپ کے سامنے بھی ہے اس کرین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غولم ولاہم عنہا ينزفون یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ یہ آیت مبارکہ تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پھی لیں یا اللہ نہ کرے اگر بچوں کے پیٹ خراب ہیں تو آپ خود یہ وضیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بچوں کو پلا دیں الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور یہی آیت مبارکہ لا فیہا غولم ولاہم عنہا ينزفون یہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویز بنا کر اس کو چمڑے میں ریکزن میں کسی کپڑے میں سلوا کر اگر پیٹ پر بان لیا جائے تو الحمدللہ سو جل پیٹ کے جملہ امراض دور ہوتے چلے جائیں آشوب چشم آنکھ کا آ جانا آنکھوں کا سرخ ہو جانا آنکھوں سے پانی کا بہنا اسے کہا جاتا ہے آشوب چشم آنکھ کی سوزش آنکھیں بعدوں کا دکھنی آنا شروع ہو جاتی ہیں آنکھیں سوچ جاتی ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اللہ نہ کرے مدنی چینل کے ناظرین اگر کسی کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اس کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے سترہ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ دم کر لیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے آنکھوں پر دم کرنا ہے چاہے تو ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں الحمدللہ اللہ پاک کے رحمت سے آرام آ جائے گا اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس وضیفے کی برکت سے بینائی کی حفاظت رہے گی مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جو اللہ نہ کرے آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں تو اس وضیفے پر اس روحانی علاج پر ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ یہ بیماری دور اور آپ کی آنکھوں کی بینائی کی حفاظت رہے گی اور یاد رکھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا گیا آشوب چشم کے حوالے سے یہ تین دن تک آپ نے عمل کرنا ہے تین دن تک روزانہ سترہ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آرام آ جائیں اور اب بات کریں گے گلے کی سوزش کے حوالے سے عموما لوگوں کے گلے میں سوزش ہو جاتی ہے گلہ خوشک ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کا گلہ خراب ہو چکا ہو آواز بیٹھ چکی ہو گلہ پھول چکا ہو یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلے میں ٹانسلز ہو جاتے ہیں گدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ پاک اسے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے لے جئے اس کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں گلے کے حوالے سے گلے کے جملہ امراض سے حفاظت کے لئے بڑا بہترین یہ روحانی علاج ہے سورہ یاسن شریف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت مبارکہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویز بنا کر آپ گلے میں پہنا دیو جئے گا جن کا گلہ خراب دیتا ہوں گلے میں سوزش ہو گئی ہوں تو الحمدللہ عزمجل استعویز کی برکت سے گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے گلے کی تکلیف دور ہو جائے گی لیچ یہ ساتھ ہی ایک اور وضیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ملفوضات آلہ حضرت صفحہ نمبر چار سو ننانوے پر ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں سوال ہوا اور یہ پوچھا گیا کہ حضور گلہ اگر کسی کا پھول گیا ہو تو اس کے لئے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی نے ارشاد فرمایا کہ پارہ پچیس سورہ زخرف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زخرف کی آیت نمبر سیونٹی نائن یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویز بنا کر اگر گلے میں پینا دیا جائے تو الحمدللہ سو جلگلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے اور پھولا ہوا گلہ بھی یہ درست ہو جائے گا اللہ نہ کرے اگر کسی کا گلہ پھول گیا ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا چاہے تو دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کر لیں یا دونوں میں سے کسی ایک روحانی علاج پر عمل کیجئے گا الحمدللہ سو جلگل آپ کے گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین اب میں اس بیماری کے حوالے سے آپ کو آرز کرنے لگا ہوں جو عموماً تقریباً لوگوں میں یہ مستقل پائی جاتی ہے اور وہ ہے نزلہ، زکام، خانسی، سینے کی خرابی اس طرح کی امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اب بچہ ہو، نوجوان ہو، بڑا ہو یا بڑی عمر کی افراد ہو، اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنے ہو تقریباً لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جن کو نزلہ، زکام، خانسی، سینے کی امراض یہ لاحق رہتے ہیں اب یہ بعض اوقات سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض لگ جاتا ہے اچھا بعض اوقات موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں بہت ہی مختصر سا بڑا ہی پیارا روحانی علاج ہے سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی پہلے سورت سورة الفاتحہ جسے سورة الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے یعنی یہ بیماریوں سے شفا دینے والی ہیں تو نزلہ، زکام، خانسی میں مختلع افراد کے لیے بہترین روحانی علاج ہیں تین مرتبہ سورة الفاتحہ اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے گا انشاءاللہ الكریم اللہ کے رحمت سے نزلہ، زکام، خانسی اور سینے کے امراض سے الحمدللہ سو جل آپ کے حفاظت رہے گی مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز آئے ہم اپنے ظاہری جسم پر گور کریں تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں نعمتیں نظر آتی ہیں اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا اگر درست استعمال نہ کیا جائے تو بعض اوقات بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج ہم بات کریں گے میدے کے حوالے سے میدہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو کھانے کو حضم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے یاد رکھیے کہ مدانی چینل کے ناظرین اگر ہمارا میدہ درست ہے تو جسم بھی ہمارا درست ہے اور اگر میدہ ڈسٹرپ ہو گیا میدہ خراب ہو گیا تو ہمیں بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو لہٰذا کھانے پینے میں احتیاط بھی کیجئے گا اور اپنے میدے کی حفاظت بھی کیجئے گا بہت ساری لوگ ایسے آپ نے دیکھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدانی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی اس مرض میں مبتلا ہو کہ اللہ نہ کرے کسی کا میدہ خراب ہو چکا ہو میدہ ڈسٹرپ ریتا ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو یا اللہ نہ کرے میدے میں انفیکشن ہو چکا ہو تو لیجئے میدے کی خرابی سے حفاظت کا ایک روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں اور یہ وضیفہ الحمدللہ سو جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سننت دامت برقاطم العلیہ نے عطا فرمایا ہے مقتبت المدینہ کی بڑی شاندار کتاب جس کا نام گھریل و علاج اس میں یہ وضیفہ موجود ہے کہ اگر کسی کا میدہ خراب ریتا ہو تو نماز فجر کے بعد تین عدد سادی چینی کی پلیٹی آپ کو چاہیے ہوں گی ان تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر سورة القحف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ کا اتنا حصہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے نماز فجر کے بعد ان تینوں پلیٹوں پر آپ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر لکھیں اب ایک پلیٹ پر پانی ڈال کر صبح اسی وقت اور ایک دھپہر کے وقت اور ایک شام کے وقت ان تینوں اوقات میں پیئیں انشاءاللہ الكریم اللہ کے رحمت سے میدے کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے اور میدہ بھی درست ہو جائے گا اور یاد رکھیے گا کہ چالیس دن کا یہ عمل ہے کوشش کیجئے گا کہ بغیر ناغہ کیے چالیس دن تکے سلحانی لاکھ پر عمل کریں میدے کا کیسہ ہی مسئلہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ الكریم شفاں حاصل ہوگی مدنی چینل کے ناظرین آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر اسی کو ہوگی کہ جو نابینا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھوں کی نعمت اطاف فرمائی پھر مزید اس میں دیکھنے کی قوت اطاف فرمائی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی ہم قدر بھی کریں آج ہم بات کر رہے ہیں آنکھ کے حوالے سے آنکھوں کے یوں تو بہت سارے امراض ہیں کسی کی بینائی کمزور ہے کسی کو دیکھنے میں مشکل آ جاتی ہے کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں کسی کی آنکھوں میں موتیاں آ جاتا ہے کسی کی آنکھوں میں دانا نکل آتا ہے آج جو آپ کو اسپیسیفک روحانی علاج بتانا ہے وہ ہیں آنکھ میں اگر اللہ نہ کرے کسی کے دانا نکل آئے تو دیکھنے میں بڑی مشکل آ جاتی ہے آنکھ میں اگر دانا نکل آئے تو بعض اوقات بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی آسمائش والی کیفیت ہو جاتی ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے اب اگر کسی کی آنکھ میں دانا نکل آئے تو اس کا خاص روحانی علاج آپ نوٹ فرمالی جئے پہلے تو آپ وضیفہ سنیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو یہ تسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پر دم کریں اچھا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے یہ تسرا کلمہ پڑھ کر تین بار آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر یہ جو شہادت والی انگلی ہے شہادت والی انگلی پر دم کر کے اب جو آپ کی آنکھ کے اندر یا آنکھ کے نیچے دانا ہو اس پر یہ پھیر لیں یہ انگلی پھیرنے کے بعد اب آپ نے اپنی اس انگلی کو جھٹکنا ہے اس انداز سے جھٹک دیجئے روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کیجئے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کی آنکھ کا یہ دانا ختم ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی اللہ پاک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے جو مسلمان آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں یا جن کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں یا جن کے بنائی کمزور ہو چکی ہیں اللہ پاک سب کی بنائی کو روشن و منور فرمائیں اپنے حفظ و آمان میں رکھیں سب کو شفاہ عطا فرمائیں اور اب بات کرتے ہیں درد شقیقہ درد شقیقہ مدہ نیچیلل کے ناظرین کہا جاتا ہے آدھے سر کے درد کو بعض اوقات سر کے کسی ایک مقصوص حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑی آزمائش کون یہ کیفیت ہوتی ہے اور بہت یوں سمجھئے کہ بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائیں صحت تندرستی دے ناظرین درد شقیقہ سے نجات کے لیے آدھے سر کے درد سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیجئے گا اب دم کتنی مرتبہ کرنا ہے تو یہ اس کا طریقہ ایک آردار نوٹ کیجئے گا یا سلامو یہ اسماع الحسنہ میں سے ہے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے سلامتی نصیب ہوگی یا سلامو گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھیں گے کس انداز سے یا تو تین مرتبہ آپ یہ عمل کیجئے گا یا پھر سات مرتبہ یہ عمل کیجئے گا یا پھر گیارہ مرتبہ یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے گیارہ مرتبہ کی تعداد پوری ہونے سے پہلے پہلے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا اور یاد رکھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا آدھے سر کے درد سے نجات کے لیے درد شقیقہ کے لیے جو وظیفہ آپ نے سنا تو یہ الحمدللہ سو جل پورے سر کے درد کے لیے بھی مفید ہے یعنی چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو دونوں میں الحمدللہ سو جل یہ وظیفہ بہت مفید ہے انشاءاللہ فائدہ کروا سکتے ہیں اور گھر بیٹے روحانی علاج کے لیے تعبیداتی اتاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریٹ پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے پروگرام روحانی علاج اور استخدارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کرانچی پاکستان